اسلام علیکم دوستوں کیسا آپ سب لوگ تو دوستو آج میں بنا رہا ہوں سپلی میشن ڈیزائن تو سپلی میشن ڈیزائن کے اندر میں بنا رہا ہوں گلاسیس تو دیکھتے ہیں پھر گلاسیس کے اندر کس طریقے سے ایفیکٹ اور شیڈو کا کام کیا جاتا ہے تو چلیں دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے بھی لیں دیکھیں میں میں نے جو ٹول لیا ہے اس کا نام ہے تھری پوائنٹ کرو ٹول جو کہ ہمیشہ میں یہی ٹول استعمال کرتا ہوں اب میں چشمہ بنا رہا ہوں ون سائٹ گلاس بنا کے میں اسی کو ہی کوپی کر کے میرر کر دوں گا دیکھیں دوستو میں نے ون سائٹ گلاس بنا لیا ہے اب دیکھوں میں اس کو کوپی کر کے میرر کر دیا میں نے اور اس کو جوائنٹ کرنے کے لیے دونوں گلاس کو میں نے اوپر سے کمبائن کر لیا کمبائن کر کے دیکھیں میں دونوں کے نوٹس ملا رہا ہوں نوٹس ملا کے اس کو ہی میں نے بلکل فینشنگ سے دیکھیں بلکل گولائی میں لائن آگئی ہے اگر میں دونوں کو کمبائن کر کے نوٹ نہیں ملا تھا تو پھر یہ بلکل کسی کام کا نہیں تھا کیونکہ پھر ہم اس کے اندر کچھ بھی کلر فیل نہیں کر سکتے تھے اب اس کے اندر ہم کلر فیل کر سکتے ہیں تو چشمہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر ایک والپیبر پاور کلپ کروں گا والپیبر میں نے پہلے سے ہی کورلڈرو کے اوپر اپنے پیچ پر رکھا ہوا تھا تاگے بعد میں ڈونڈنا نہ پڑے میرے کو بلکل میں اس کے سائز کا فکس کر لوں گا فوٹو کو اور یہ دیکھنا ہے کہ فوٹو کے اندر کونسی چیز اس کلاس کے اندر اچھی لگے گی تو میں وہی سیٹ کر رہا ہوں کہ دیکھیں میں یہ جو امبریلا بنی ہوئے اور چیئر بنی ہوئے میں اس کو اندر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اب میں یہاں پر ایک ریمبو ایفیکٹ ڈال رہا ہوں دیکھیں ایفیکٹ کس طریقے سے ڈالتا ہوں ریمبو ایفیکٹ کے اندر تقریباً چار سے پانچ کلر آئیں گے تو پہلے میں یہ اس کا آؤٹلین بنا رہا ہوں اس کے بعد اس کے اندر کلر ڈالوں گا موسیقی تو اب دیکھیں میں اس کے اندر شیڈو کا کام سٹارٹ کر رہا ہوں سب سے پہلا تو میں اس کے اندر الگ الگ کلر دے دوں گا تاکہ یہ ریمبو کا ایفیکٹ اچھا ہے تو کلر اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں لیکن کلر وہ ڈالیں جو اس کے اوپر سوٹ کر رہا ہوں مطلب کلرنگ آپس میں ایک دوسرا سا ٹچ نہ ہو رہا ہوں دیکھیں میں نے سب سے ریٹ ڈالا ہے پھر یلو ڈالا ہے اس کے بعد پھر یہ سکائے بلو ڈالا ہے پھر گرن ڈال دیا کلر اور ٹوٹل چاروں کو میں نے سیلیکٹ کر لیا سیلیکٹ کرنے کے بعد دیکھیں میں نے ٹرانسپرینٹسی میں کے اوپشن پر کلک کرا تو یہ ٹرانسپرینٹ ہو گیا اور یہ اس طریقے کا دیکھیں یہ اوپشن آ رہا ہے اس سے آپ اپنا ایفیکٹ کسی بھی رک پر سیٹ کر سکتے ہیں تو میرے کو اپنا ایفیکٹ اس طریقے سے دیکھانا تھا کہ ریمبو جہاں سے نکل رہا ہے دیکھیں نیچے چیئر ہوں گے چیئر کے پاس ریمبو نکل رہا ہے وہاں سے ڈارک ہے اور اوپر آسمان اور سمندر کی طرف جا کر بلکل لائٹ ہو گیا تو میرے کو اسی طریقے کا ریمبو ادھر بنانا تھا موسیقی موسیقی تو دیکھیں دوستو یہ میں نے اندر کا سب کچھ کمپلیٹ کر لیا ہے اب میں سوچ رہا ہوں اس گلاس کے اندر نیچے سے کوئی ایفیکٹ ہے تو اب میں اس کو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں دیکھیں میں نے ایک آوٹ لین جو گلاس کے آوٹ لین دیو میں نے نیچے کوپی کر لیا ہے اور یہ جو فوٹو کے اوپر جو آوٹ لین میں اس کے اندر شیڈو ڈال رہا ہوں دیکھیں میں نے دوبارہ جو شیڈو لیا ہے وہ تو پھر ٹرانسپیرنسی جو آپشن ہے سائٹ میں اس کو سیلیکٹ کر کے لیا ہے بہت ہی ایزی اوپشن ہے یہ کسی بھی چیز کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے ایفیکٹ ڈالنے کے لیے بہت ہی ایزی اوپشن ہے گا یہ میں نے اس کے اندر ریٹ کلر کا ایفیکٹ دیا ہے اور جو میری آوٹ لین دیو میں نے اس کو اوپر کر دیا دیکھیں ٹوٹل ڈیزائن میں نے پکڑ کر اس کے اندر چشمے کے اندر پاور کلپ کر دیا اب میں سوچ رہا ہوں نیچے کوئی رائٹنگ بھی بنا دوں کیونکہ اوپر صرف چشمہ اچھا نہیں لگ رہا ہے تو میں یہاں سے اوپر سے فونٹ سیلیکٹ کر رہا ہوں دیکھیں کون سا سٹائل سمجھ میں آ رہا ہے یہ والا سٹائل صحیح لگ رہا ہے تو میں نے یہی والا لے لیا اب یہ جو میں نے رائٹنگ لی ہے اب اس کو بھی کچھ نہ کچھ ایفیکٹ ڈالنا پڑا کیونکہ دیجٹل ڈیزائن ہے سب کام ڈیجٹل ڈیزائنوں کے اندر سارا کام ایفیکٹ اور شیڈو کے اندر ہی کیا جاتا ہے ایک رائٹنگ تو میں نے نیچے کوپی کر لی ہے وہ بعد میں میرے کام آئے گی اور ایک کے اندر میں نے شیڈ ڈالا ہے اس کو میں نے آوٹلین دے کے یہاں سے اس کا کلر فل ختم کر دیا تو دیکھیں دوستو ڈیزائن ہمارا تیار ہے اگر ڈیزائن اچھا لگا ہو تو لائک سبسکرائب اور کمنٹس ضرور کیجئے گا اوکے فرینڈز اللہ حافظ